اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلوگ وید احسن آج ہم آپ کو سیرکل ہو رہیں گے راجن پور کے قصبہ رسول پور کی رسول پور ایک ایسا قصبہ ہے جہاں پر سو فیصد جو لوگ ہیں وہ تعلیم بیافتہ ہیں وہاں پر کوئی بھی تھانے میں جرائم کی شراج زیرو فیصد ہے کوئی بھی وہاں پر جرائم نہیں ہوتا اور بیسیکلی وہاں پر جتنی بھی دکانیں ہیں وہاں پر نشہ فروخت کرنا وہاں پر منع ہے کسی بھی دکان پر وہاں پر سگرٹ اور کوئی بھی نشہ فروخت نہیں کیا جاتا ہے اور رسول پور قصبے کے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے احلہ عدو پر فائز بھی ہیں آج ہم آپ کو سیرک کروائیں گے رسول پور کی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بڑھن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے ہاتھ اکس پہنچ سکیں تو رسول پور قصبہ کی سیرک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی وہ کہتے ہیں نہ کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کریں اور اس ملک کے قوانین پر عمل درامت کریں راجن پور جیسے پسپندہ ظلہ میں رسول پور جیسے قصبہ کی مٹی اس حوالے سے بہت جرخیز سمجھی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ رسول پور قصبہ سے تعلیم رکھنے والے افراد اکثر ملک کے عالی عہدوں پر فائز ہیں ہمارا قصبہ رسول پور انیس سو تین تیس چون تیس میں قیم ہوا سکول بھی بستی کے قیام کے ساتھ ہی پرائمری سکول اسٹیبلش ہوا انیس سو چون سٹھ میں پرائمری سکول کو میڈل کا درجہ دیا گیا تعداد اور آبادی کے اضافے کے ساتھ انیس سو چوراسی میں اس کو ہائی سکول کا درجہ دیا گیا اس وقت سکول میں ٹوئنٹی سیون ٹیچرز اور آٹھ درجہ چہاروں کے لوگ کام کر رہے ہیں سکول کی تعداد اس وقت تقریباً پونٹ چھے سو ہے یہاں کے لوگ کسی قسم کا نشہ نہیں کرتے اور اس قصبے کی دکانوں پر کسی بھی قسم کا نشہ فروخت کرنا منع ہے پسپندگی کے باوجود رسول پور قصبے سے تر رکھنے والا ہر شخص تعلیم کو اہمیت دیتا ہے اگر پاکستان میں ہر شہر رسول پور کی طرح تعلیم پر توجہ دے تو نہ صرف ملک ترقی کرے گا بلکہ جرائم کی شراح میں بھی کمی واقعہ ہوگی جی تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج ہم نے آپ کو سیر کروائی ہے راجن پور کے قصبہ رسول پور کی اگر یہ ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیلے کر کے بڑھن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اپنے مزبان اپنے دوست اپنے ہوسٹ ایسنالی کو دیجئے اجازت